عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صدق اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین آج آپ کی حدمت میں ایک نئے وزیشے کے ساتھ حاضر ہوئے آج کا وزیفہ ہماری روز مرہ کی زندگی، ہماری معمولات اور ہماری سماجی زندگی سے مطلق آج کے وزیفے میں ہم آپ کو آپ کے پیش عمدہ مسائل، آپ کو لاحق مسائل، پریشانیوں اور ہر قسم کی تکالیف سے نجات کا وزیفہ گوئے کہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات اور چھکارے کا وزیفہ آپ کو بتائیں گے آج کا وزیفہ آپ کو مالی طور پر راکھن کرونوں کا مالک بنا سکتا ہے آج کا وزیفہ آپ کو ذہنی طور پر بہت سی پریشانیوں سے راحت کا سبب بن سکتا ہے محترم ناظرین وزیفے کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ آپ نے ہمارے چینل کو لائک سے سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا گائے مہربانی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو کلک کیجئے آئیے چلتے ہیں وزیفے کی طرف آج کا وزیفہ اسماع الفسنہ یعنی اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماع اور قلام اللہ یعنی قرآن کریم کا وزیفہ ہے یہ وزیفہ تھوڑا سا لمبا اور تھوڑا سا جامع ہے لیکن اس وزیفے کی برکت سے آپ کی بہت سی پریشانیاں اور بہت سی مشکلات حلق جائیں اس وزیفے کی مدد سے آپ ذہنی جو تھکاوت ہے ذہنی پریشانی ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس وزیفے کی مدد سے آپ مالی طور پر اگر تمدستی کا اشکار ہیں تو مالی طور پر آپ کو سنبھال سکتے ہیں اس وزیفے کی برکت سے اور اس قلام کی برکت سے اور اس وزیفے کی برکت سے آپ بہت سی بیماری اور روحانی بیماریاں ہیں جسمانی بیماری ہیں اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں محترم ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی وزیفہ کریں تو تنہائی میں کریں اور ایسے وقت میں کریں جب آپ کی توجہ و تقسیم نہ ہو کیونکہ یہ عزمدہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی کلام یا کوئی بھی دعا اس وقت اثر کرتی ہے جب آپ کی توجہ و تقسیم نہ ہو اور خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس کی دربار میں آپ محلق و افتغور ہوں گویا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کر رہے ہیں اور اگر یہ سجوشن نہیں ہے یہ حالت نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور آپ کو یقین ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں یہ بنیادی شرط ہے دوسرا اس میں یہ چیز دکھنے والی ہوتی ہے کہ کون سا وقت اہم ہے چوبیس گنتے اللہ تعالیٰ کا وقت ہے تحریف شدہ وقت ہے لیکن اللہ پاک کے پیدا کیے گئے اس وقت کے درباز وقعات جو ہیں بہت زیادہ برکت کے حامن ہیں مثلا عمر کی پرہتری کے لیے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرآنے کے لیے علماء اکرام حدیث نبی کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ تحجز کی نماز ادا کریں اللہ آپ کا خورب حاصل حاصل دے اسی طرح عوابین کی نماز کے فضائل پائے استشاق کی نماز کے فضائل پائے اس طرح بہت سی نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل ذکر کریں اسی طرح وظائف اور روحانی عملیات کے بھی اوقات ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ وظائفہ آپ اس وقت پڑھیں جب چرین پریند یعنی محلوقات روزی کے لیے روزی کی تلاش پر نکلتی ہے گویا کہ یہ بہترین وقت آپ کا صبح کی نماز کے بعد کا ہوگا ہے صبح کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد شروع نکلنے سے پہلے آپ یہ وظائفہ کریں ہمارے بہت سے بائی میسج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا وظائفہ بھی بتائیں جو ہم دن کی روشنی میں کریں تو ان وظائف کو آپ دن کی روشنی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اوقات ہیں اوقات کی بری تأثیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو ویسے ہی پیدا نہیں فرمایا ولکہ ہر وقت کے اندر اس کی تأثیر ہے مثلا فجر کی نماز کا وقت ہے زہر کی نماز کا وقت ہے اثر کی نماز کا وقت ہے تو اس طرح نمازوں کے اوقات بھی ہمیں ڈسپلر اور نظم و زفظ سکھاتے ہیں تو گویا کہ یہ جو وظائفہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بھی اثر سو شیصد اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں گھڑ گھڑائیں مانگیں اور صبح کی نماز کے بعد آپ یہ والا وظائفہ کریں روزنہ آپ نے یہ والا وظائفہ کرنا ہے تقریباً اکتالیس دن تک یہ والا وظائفہ کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ صبح کی نماز کے فران بات کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ صبح نکلنے کے بعد یعنی چاشت کی نماز کے بعد یہ آپ کر سکتے ہیں یہ چلتے ہیں وظائفہ کی طرف سب سے پہلے آپ نے تین بار درود شریف پڑھنا ہے درود شریف کوشش کریں درود ابراہیمی ہو جو عام طور پر ہم نماز کے اندر فرز نماز کے اندر نوافل کے اندر سنن کے اندر ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی آپ کو آتی ہوگی آپ کو اس بارے یار کرنا ہے یہ آپ نے تین بار درود ابراہیمی درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سات بار صورت الفاتحہ پڑھنی ہے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی اور صورت الفاتحہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی تعوض اور تسمیہ دونوں کے ساتھ عوض باللہ اور بسم اللہ دونوں کے ساتھ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار صورت الفاتحہ پڑھنا ہے اگر آپ کو یہ وظیفہ یاد نہیں رہتا آپ ہمارے ڈسکرپشن کو کلک کیجئے گا ڈسکرپشن میں جا کر یہ دکھا ہوا وظیفہ یہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے آگے نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آگز علم خطن ہے تو آپ ابھی یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں تین بار درود ابراہیمی سات بار صورت الفاتحہ اور تین بار صورت الاخلاص یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یہ آپ نے سیونٹی ٹائم پڑھنا ہے ستر بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا سمی الوصیر یا سمی الوصیر یہ اسماع الفرسنہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی مباد کا ہے یہ آپ نے ستر بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا وحاب یا رزاق یا وحاب یا رزاق یہ آپ نے سمی الوصیر ٹائم پڑھنا ہے یہ ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ ٹین ٹائم ہو جائے گا گویا کہ دو تسبیحات کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ ہے ایک تسبیح جو ہے ہم عام طور پر تسبیحی فاتمی ہو یا کوئی بھی تسبیح ہو ہنڈرڈ ٹائم پڑھتے ہیں ان تینوں کا ملا کر آپ کی دو تسبیحیں دہرویں بنتی ہیں دو سو دس بار بن جاتا ہے یعنی میں دوبارہ وزیفہ کو دہرا رہا ہوں آپ کی اصالی کے لئے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاوز تسمیہ اس کے بعد تین بار تین بار بھولت شریف اس کے بعد سات بار سوٹ الفاتحہ اس کے بعد تین بار سوٹ اخلاص یہ ٹوٹل دس بار ہو جائے گا یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان سیونٹی ٹائم یا سمیح الوسیر سیونٹی ٹائم یا وحاب یا رضاق سیونٹی ٹائم یہ دو سو دس بار ہو جائے گا دس بار شروع میں اور دو سو دس بار یہ ہو جائیں گے یہ ٹوٹل ہو جائیں گے دو سو اسی دو سو اسی ٹائم جو ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع کو پڑھیں گے بار بار رپیٹ کریں گے وہ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو اس لیقین کے ساتھ یہ جو وظیفہ ہے یہ وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا آپ کے لیے بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں تمام کائنات کی بخشش کا تمام کائنات کی رہنمائی کا تمام کائنات کی کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ اور شفاق جو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جیسے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دئی اور جاتے جاتے بھی اپنی امت کے لیے امت کی کامیابی کے لیے دعا فرما رہے تھے تو اس طرح آپ نے یہ وظیفہ اس کامل لقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی بخشش کا آپ کی کامیابی کا آپ کی پریشانی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے اندر اور اللہ کے پیارے رسول نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مواردہ کے اندر بہت زیادہ برکت اور شفاعت اچھی ہوئے اور ہم اس کو کامل یقین کے ساتھ کریں اور ہماری دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور ہماری دنیا اور دین کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سمجھ سکتی ہے ہم امیر کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کے لیے سودمند ثابت ہوں گے بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ